جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں سنب بچہ سائبہ سب سے سمات جاری تھی اور اب فائنلی سپریم کورٹ کے جانب سے فل کورٹ تشکیل دینی کی استعداد مسترعت کر دی گئی ہے سب سے پہلے تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اب پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی لیکی آپ عملی اپنانے سے کیا ہوگا جب آپ خوبی شوٹری جدیشیل کورٹ کو کبھی عیس نہیں کرتے ہیں آپ تبھی ہی آئین کی عملداری اور آئین کو نہیں بازر طور پر خوب تشکی کرتے ہیں بار بار سکری بار یا دوسرے ایداروں کی نیوٹرل ہونے کا انتظار کرتے ہیں سب سے آپ انتظار ہی کیجئے کیونکہ یہ جدیشیل کورٹ ہو رہا ہوتا ہے جس ورہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں پس موڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں پس پہتے ہیں کوئی بات نہیں پس پہتے ہیں کوئی بات نہیں اچھا اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے سل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کیا آپ کا آئین کیا کہتا ہے آپ کا آئین بہت واضح ہے صحیح ضرورت نہیں ہے پر ایسے اے کے حوالے سے جب معاملہ ہوا اس کے اوکر بھی آپ نے کوئی سائن نہیں لیا آپ کو اچھا کوئی بات نہیں لیا ہے کہ پہ رہا ہے تو یہ یہ ایک اترپوٹیشن ہے ہم اس اعترپوٹیشن کے ساتھ جائیں گے اب مزید میرا نہیں خیال کہ اس کو اور طول ڈینو تیرلی بھی ایک نہیں محق کردی میرا خیال ہے کہ موڑی کل حیرت نہیں ہوئی کہ مُسطلز ہو گیا ہے لاجر بنچ کا جو اتتا دائی اس وئی ہے کیونکہ اس پر تو ویسے بھی کوسیبن نہیں ہے سبتمبر سے پہلے آپ لاجر بنچ کمزی بنا سکیں گے اگر آپ پانچ ججز کو بھی دلا کے آپ بینٹ کنا لیں تو کن کو قبول نہیں ہوگا جو ہمارے بیدین کرنما ہے آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ بس روی بیدین کرنے ہیں کہ ہم اسے پیچھے کو نہیں مانتے اور سنگلتکار بن رہے ہیں ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سنگلتکار ادارے تب سے ہیں لاگلے تب سے ہیں مان چان ساتھ آپ کو سننے کو تیار نہیں سے آپ اپنی جو مرضی اور اپنی احنا کوئی جو اپنی دین جن سے آئے تھے وہ ساری بیکٹ ریک ہو گئے ہیں اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کہاں سے انصاف کو تلاش کریں کیونکہ انصاف تو آئین کے اندر ہے نا فارمیمان کے اندر ہے کہ اپنی ذمہ داری اور اپنی حیثیت کو خود ہی نہیں پہچانتے تو پھر بار بار یہ کیوں اپنی اپنے لگل کرتے ہیں اپنے رونا گونا مچائیں گے کہ جو ہمارے خلاف ادارے پیسے کرتے ہیں تو آپ اپنے خلاف ادارے کو پیسے کرنے کا حد کیوں دیکھیں یہ ایک بہت واجب بات ہے یہ اس وقت جو اپنے خلاف ادارے پیسے کرتے ہیں اب اس پر آپ نے اپنے خلاف ادارے پیسے کرتے ہیں آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے سابق جد ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہیں کہہ رہے لاجب بانتے ہیں آج اس طرح سے ڈلائیل بی ایر فان تادر صاحب نے جو سلاو دین صاحب نے میرا خیال ہے وہ بڑا اویس ہے یہ کہہ رہنا کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو آسمان گر جائے گا یہ فیصلہ اگر آپ نے کیا تو آسمان گر سکتا ہے اور قادر صاحب بہت دیمے لہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سلک باتیں کیوں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا یقین کو تنازع ہو گیا ہے ان سے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے زنیر کے مطابق فیصلہ کریں گے مطلب قانون اور آئین کو ہم بالا اتاق رہیں اور زنیر تو بیسے ہی مسئلہ اتقال برنام ہے کیونکہ زنیر تو کبھی بھی صحیح نہیں چاہی جاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہی تھا لیکن ہو گیا ہے اور یہ مطلب میرا خیال ہے کہ اس ہائے ٹائم اور یہ سوٹ میں کہ لوگوں کی جو آپ نیوٹرالیٹی سے دکھوا نہیں سکتے وہ آئین میں واضح ہے کسی کو بھی نیوٹرالیٹی کے لیے فیک نہیں کرنا پلیز نہیں کرنا ان کو سہنا نہیں ہے ان کی منتیں نہیں کرنا ان کو نیوٹرل ہونا پڑے گا یہ پارلیمان کب سنجھے گی کہ آئین سپریم ہے اور جب تک آپ یہ نہیں پہچان لیں گے تو آپ بھی کرتے رہیے پھر آپ سپریم پورٹ سے ہاتھ ہوتا ہے پھر اسپیابیسمنٹ سے کوئی ہاتھ ہوتا ہے پھر آپ اب آم سپال جا کے رونا تونا چاہیے گا اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ معاملات جو ہیں بلکل ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اگر وہ پاکستان تینک کے انصاف آتی ہے پنجاب میں تو پھر میرا خیال ہے بڑا گریسپولی میرا خیال ہے کہ شباز 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 صاحب کو میرا مشورہ یہ ہوگا یہ ان کو بڑا اچھا ایکسس ٹرائٹیٹی مل رہی ہے یہ میرا خیال ہے اس کو پورن اپنے لیے اگر آپ کچھ اچھی گلد لیتنگ سمجھتے بوری طور پر اس پہ کپٹلائز کریں میرا تو یہ خیال ہے